بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے میں بلوچستان گورنمنٹ کا ان کی جتنے بھی اوفیشلز ہی آن پہ آئے ہیں بیٹھے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا ویلکم بھی کروں گا اور ساتھ میں یہ نام تروہ سب بڑا نام ہے مجھے درہ بتاؤ بی ایج سی آئی پی ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا ورلڈ بینک کا خاص طور پر ساکب آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ میں نے ایک چیز سوچی تھی ایک پلان کیا تھا اور آپ میرا یہ بلیو بہت سٹرونگ ہے کہ جب آپ کسی نیک نیتی کے ساتھ کسی کام کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرتا ہے اور آپ کو ایسے دوست ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کام واقعی ہی کرنا چاہتے ہیں تو ساکب آپ انہوں سے ہیں تینکیو سو میری مچ کہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے جو میری نیت تھی الحمدللہ وہ پوری ہونے جا رہی ہے اچھا بلوچستان کیونکہ ہم پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں لیکن بلوچستان سے مجھے ایک خاص محبت ہے یہاں کے لوگ بڑے مخلص بڑے میں کہوں گا کہ اس صوبے کے جو لوگ ہیں ان کے اندر میں نے بڑی محبت دیکھی ہے اپنے لئے میں نے بہت زیادہ محبت محسوس کی ہے کیونکہ میں پورا پاکستان جب کوویڈ نائنٹین تھا تو اس کے اندر میں پورا پاکستان میں نے ٹریول کیا تھا میں ساڑھے سترہ ہزار کلومیٹر چلا تھا چار مہینے میں کیونکہ پورا پاکستان بنتا تو میں راشن فوڈ ڈرائیو وہاں چل رہی تھی میں وزیرستان الو سی پنجاب سند تقریبا ساڑھے سترہ ہزار کلومیٹر میرے پورے ہو گئے تھے اور الحمدللہ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی جب میں آخری دن تھا میں بلوچستان سے جب کراچی واپس جا رہا تھا تو اس دن مجھے کوویڈ ہو گیا تھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں شروع میں ٹریول جب کر رہا تھا تب نہیں ہوا میں یہاں پہ جی کیونکہ بلوچستان کافی گھوم ہوں یہاں پہ ہمارے فیلٹریشن پلانٹس آرو پلانٹس وغیرہ کے پروجیک مختلف جگہوں پہ لگے الحمدللہ موبائل ہیل ہسپیٹل اس لیے یہ انیشیٹیو لیا ہے میں نے کیونکہ میں نے دیکھا یہاں پہ بہت سارے دور دراز علاقے ہیں وہاں سے ایک ماں کے لیے آنا شہر کی طرف بہت مشکل ہے فیرنشل بھی انفرسٹرکچر آپ کا میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ میں اپنے پرائیمری جو ہیلتھ ہے اس کو وہاں کیوں نہ لے کے جاؤں کیوں ایک ماں تین گھنٹے کی ڈرائیو چار گھنٹے کی ڈرائیو کر کے شہر کی طرف آئے وائی نوٹ کہ میں خود کیوں نہ جاؤں ان کے بعد تو یہ انیشیٹیو انشاءاللہ میں نے لیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں کے لیے اور انشاءاللہ بھی فیلال ایک یونٹ ہے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھانے کا تین چار پانچ یونٹ جتنا مجھ سے ہوگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس صوبے کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے اور ایک دفعہ دوبارہ میں آپ سب جتنے بھی دوست ہیں خاص طور پر میڈیا کے جو دوست ہیں میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے اس صوبے کا اس ملکہ ہم سب پہ بہت حق ہے حکومتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اگر ہم اس شکر میں پڑے رہے تو ہم کام نہیں کر پائیں گے سب سے پہلا سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا ایسا کام کر سکتا ہوں کہ کسی ایک بندے کو صرف ایک زیادہ نہیں کسی ایک بندے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکوں میں دیکھیں زندگی اپنے لیے گزارنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بہت معمولی چھوٹی سی بات ہے چھوٹی بات ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں بلوچستان میں گوم رہا میری اپنی فیملی ہے میں نے ساری زندگی کرکٹ کیلئے بیس بائیس سال میں نے ٹریول کی ہے لیکن حقیقت میں جو مزہ اس کام کا ہے اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منانے کی بہت ساری عبادات ہیں لیکن یہ جو موبائل ہلتھ کلینک ہے وہ ہمیں دے رہا ہے جب بھی بلوچستان پہ کبھی بھی کوئی آفت آئی ہے جب بھی کوئی مشکل آئی ہے تو اس انسان نے سب سے پہلے شروعات کی ہے چاہے وہ کوئی ڈیزاسٹر ہو چاہے وہ کوئی فلڈ ہو چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ ہو چاہے وہ ہلتھ سے ریلیٹیڈ ہو آہ دو آزار اٹھارہ انیس سے تو میں دیکھا آ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی خودانا خاصتہ کوئی مشکل حالت آئی ہے تو شاہد آفریدی صاحب نے آہ ہمارا ساتھ دیا ہے گورننٹ او بلوچستان کا ساتھ دیا ہے بلوچستان کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور اس دفعہ بھی جب بھی فلڈ آیا تو آہ آ ایم ویٹنے سو دیت کہ آ آ ہمارے پاس فری میدکل کیمپس لگائے مومیل کرنکز ہاں میں پروائیڈ کیے اور آہ بہت سارے ایڈی계 میں تقریباً کوئی کان پہ پہ پچاس قر کہیں پہ دو سو گروہ کو ایڈاپٹ کیا جس میں زندگی کے ہر چیز کی جو بھی نیسیسٹیز تھی وہ انہوں نے ہمیں پروائیڈ